باقیدہ بحر الانوار کے اندر ایک روایت ہے جو معصومہ کم سلام اللہ علیہ وسلم باقیدہ اثنات کے ساتھ جو روایت ہے معصومہ کی شہزادی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب میں شب محراج جنت میں داخل ہوا تو ایک محل مجھ کو نظر آیا جس کا دروازہ موتیوں اور یاقوت سے آراستہ تھا اب بہت سے چیزیں ایسی ظہر ہیں ہم تو وہ دکھا نہیں سکتے کہ لیکن یاقوت یاقوت سے آراستہ تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ خدا کے علاوہ کوئی لائق پرستش نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی لوگوں کے رہبر ہیں یہ باقیدہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اور اس دروازے کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا تھا پیغمبر فرماتے ہیں اور اس پردے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی مبارک ہو مبارک ہو علی کے شیعوں جیسا کون ہے تو باقیدہ روایات کے اندر اس طرح سے پھر پیغمبر فرماتے ہیں ایک دوسرے محل میں داخل ہوا وہاں ایک امارت بنی ہوئی تھی جو کہ عقیق سرخ کی بنی ہوئی تھی اور اس کا دروازہ چاندی کا تھا اور وہ زبرجت سے مرصہ تھا اور اس کے اوپر بھی ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ بارت کے محمد خدا کے رسول ہیں اور علی مصطفیٰ کے وسیع ہیں اور پھر ایک پردہ پڑا ہوا تھا اس پردے کے اوپر لکھا ہوا تھا علی کے شیعوں کو حلال زادہ ہونے کی مبارک بات دے دو اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں جب میں اس میں داخل ہوا تو زبرجت کا ایک محل دیکھا اور اس کا دروازہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا سرخ یاقوت کی موتیوں سے مزین ہوا ہوا تھا اور اس پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا جس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ روز قیامت علی کے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے تو جبریل نے کہا یہ آپ کے چچزاد بھائی وسیع اور جانشین علی ابن ابی طالب اللہ علیہ السلام پاہ اللہ علیہ السلام